بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس کیمبرج انٹرنیشنل سائنس کالج کی طرف سے اس آن لائن سیشن میں میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں میرا نام ہے محمد بکاس اور پچھلے پانچ سال سے میں کیمبرج انٹرنیشنل سائنس کالج کی شعب مطالعہ پاکستان میں تدریس کے فرائض انجام دے رہا ہوں ابھی ٹاپک کی طرف بڑھنے سے پہلے یا ٹاپک کی متعلق بتانے سے پہلے ایک ایسا سوال جو عموماً بچے مجھ سے کرتے ہیں اور وہ ہے مطالعہ پاکستان کا کیا فائدہ ہے یا یہ کتاب کیوں پڑھائی جاتی ہے اس سے ہمیں کیا فائدہ حاصل ہوتے ہیں تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ صرف کتاب نہیں ہے یہ ایک جدوجہد ہے جو سرسید احمد خان سے شروع ہوتی ہے اور اس کی تکمیل قائد عظم محمد علی جنہ جا کر کرتے ہیں اور ہمیں یہ پاکستان نصیب ہوتا ہے تو ایک بات یاد رکھئے گا جو قومیں اپنی تاریخ یاد رکھتی ہیں وہ قومیں کامیاب ہوتی ہیں تو مطالعہ پاکستان میں ہمیں وہ تمام چیزیں ملتی ہیں جو میں پتہ چلتا ہے کہ یہ پاکستان ہم نے کتنی ہی مشکلات کے بعد حاصل کیا تو آئیے چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف تو جماعت نہ ہم کے طلوع آج کا ہمارا ٹاپک آپ کے اس کتاب پہ بلکل پہلا سپر پر ہے اور وہ ہے نظریہ اچھا ابھی آپ دیکھیں کہ پہلے ہم بات کریں گے نظریہ کے مطلب آپ کو کتاب میں نظریہ کی تین تاریفیں مل جائیں گے پہلی تاریف کونسی ہے کہ عام زندگی کا زابطہ یا پروگرام یعنی کہ عام زندگی گزارنے کا زابطہ یا پروگرام جس کی بنیاد کس پہ رکھی گئی ہوگی فلسفہ وہ تفکر ہے اس کو آسان کر کے میں آپ کو بتاؤں گا تو نظریہ کیا ہے اس کو انگریزی میں آئیڈیالوجی کہتے ہیں تو ہم جب پوری زندگی گزارنے کا ایک طریقہ کار بناتے ہیں ایک پروگرام بناتے ہیں اور اس پروگرام کے پیچھے ایک عقل لڑاتے ہیں ایک سوچ بناتے ہیں کہ فلان چیز کے متعلق ایسا کیا جائے گا تو اس کی نتائج ایسے آئیں گے اور فلان چیز کے متعلق یہ کیا جائے گا تو اس کی نتائج اس کے برعکس آئیں گے تو پوری زندگی گزارنے کا ایک طریقہ کار اس کو ہم کیا کہتے ہیں نظریہ وائلڈ انسائکلوپیڈیا اس کی متعلق کیا کہتا ہے وائلڈ انسائکلوپیڈیا کہتا ہے کہ نظریہ سیاسی اور تمدنی اصولوں کا مجموعہ ہے سیاسی اور تمدنی اصول سیاست کیا ہم بات کرتا ہے کہ معاشر کا کوئی ایسا گروہ جو اپنے کچھ مطالبات رکھتا ہے کچھ چیزیں رکھتا ہے اور چاہتا ہے کہ وہ منظور ہو جائیں وہ پوری ہو جائیں اور عام عوام بھی ان کے ساتھ ہوتی ہے تو یہ ہم اس کو کہتا ہے یہ سیاسی حوالے ہیں یہ سیاسی نکتے نظر ہیں تمدن کیا ہوتا ہے؟ تمدن ہوتا ہے ایک انسان کس طریقے سے زندگی گزار ہے اس کا رہن سین کیسے ہے اس کی بول چال کیسے ہے اس کا کھانا پینہ کیسے ہے یہ تمام چیزیں تمدن میں آ جاتے ہیں تو وائلڈ انسائیگلوپیڈیا کیا کہتا ہے کہ یہ نظریہ کیا ہے؟ سیاسیوں مدنی اصولوں کا مجموعہ ہے اس کے بعد ہمیں ایک دیفینیشن ملتی ہے جارج براس کی وہ کہتا ہے کہ عام زندگی کو گزارنے کے ایسا دابطہ یا پر رام جس کی بنیاد فکر و فلسوا پر رکھی ہوئے بلکل وہی جو ہم نے سب سے پہلی دیفینیشن پڑھی کہ ایسی سوچ کہ ہم ایک زندگی یوں گزار سکتے ہیں اس کو وہ کیا کہتا ہے؟ نظریہ اور وہ سوچ کیسی جس کی اوپر مکمل ایک حکمت اور کے پہلوس میں نمائع ہوتے ہیں تو چلیئے اس سے آگے بڑھتے ہیں آگے بڑھنے سے پہل میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ ہیڈنگ یہ طریقہ کار جو میں آپ کو ساتھ بتا رہا ہوں یہ آپ اپنی رف کافی پر دیلز کر سکتے ہیں تاکہ ایک اچھے سے آپ اس کو لانگ سوال کے طور پر بھی اٹیمٹ کر سکیں اس کے بعد ہم بڑھتے ہیں نظریہ کے ماخذ اب یہ بات بڑی واضح ہے ہم نے نظریہ کی تو ساری باتیں بتا دیں کہ وہ زندگی گزارنے کا ایک پروگرام ہے کمی پر لے کیسے آسی تمدنی حصولوں کا مجموع ہے جارڈ براس کہتا ہے عام زندگی گزارنے کا ایک ایسا پروگرام ہے جس کی بنیاد فرق و فلسفر پر ہو یہ نظریہ پیدا کہتا ہوتا ہے یہ آگے سامنے کیسے آتا ہے تو بیٹا سب سے پہلی چیز جو ہم اس کی متعلق لکھیں گے وہ ہے مشترکہ مذہب اور یہ بڑی اہم بات ہے نظریہ پیدا کیسے ہوتا ہے سامنے کیسے ہوتا ہے اس کی ایک بڑی بنیاد ہوتا ہے اگر لوگوں کا مذہب ایک جیسا ہوگا اگر لوگوں کا مذہب ایک جیسا ہوگا تو وہ پوری زندگی گزارنے کا طریقہ بکار بھی بنا لیں گے جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ مذہب صرف میز چند رسومات یا عبادات کا مجموعہ نہیں ہوتا بلکہ پوری زندگی گزارنے کے متعلق اس میں چیزیں موسود جیسے آپ اپنے دین اسلام کو لے لیں کیا صرف ہم صرف سیدہ کرتے ہیں پانچ وقت نماز پڑھتے ہیں ہمارا اسلام ہمیں پوری زندگی گزارنے کا ایک ذابطہ دیتا ہے تو یہ بات پہلے ہوگئے عام زندگی کا ذابطہ یہ پرگرام جس کی بنیاد فکر و فلسفہ پر ہے تو مشترکہ مذہب اس میں ایک بنیاد ہے نظریہ پیدا ہونے میں نظریہ کے ماخذ میں یہ بنیاد ہے کہ مشترکہ مذہب لوگوں کا اگر مذہب ایک جیسا ہوگا تو ان کی زندگی گزارنے کا بھی ایک رخ وہ خود تہہ کریں گے اور اس کی بہت بڑی مثال ہے دنیا میں کتنے مذہب پر بڑے میں آپ کو گنوار دیتا ہوں دیکھیں آپ یورپ والے جو عیسائی ہیں وہ سارے عیسائیت کے طائر زندگی گزارنا چاہتے ہیں کیونکہ ان کو عیسائیت میں وہ تمام لوازمات مل جاتے ہیں جس کی طائر زندگی گزار سکتے ہیں پھر اسے آپ ایک اور طرف جھے تو ہم دیکھتے ہیں کہ بدھ مت جاپان جتنا ہے یا اس سے منسلک اور جتنے سات seats ممالک ہیں وہ سارے بدھ مت کے طائر زندگی گزارنے چاہتے ہیں ہندو جو ہیں وہ ہندوئزن کے طائر زندگی گزارنا چاہتے ہیں اور مسلمان اسلام کے طے زندگی وزارنا چاہتے ہیں تو یہ ہم نے دیکھا کہ نظریہ کے معاقض میں نظریہ پیدر کیسے ہوتا ہے اس کی شروعات کیسے ہوتے ہیں تو اس میں مشترکہ مذہب کا بہت بڑا داخل ہے اس کی بات ہے مشترکہ نسل مشترکہ نسل سے بھی مشترک نظریات جنم لیتے ہیں یعنی کہ آپ کی نسل اگر ایک جیسی ہوگی تو آپ کی سوچ بہت حد تک دوسروں سے ملتی جلتی ہوگی جو ایک نسل کے لوگ ہوتے ہیں اس کی دیکھیں بہت سے لوگ آپ اپنے خاندانوں میں دیکھیں جو آپ کے قریبی لوگ ہوتے ہیں جو آپ کے قریبی رشتدار ہوتے ہیں آپ کو ان سے زیادہ محبت ہوتی ہے تو یہی وجہ ہے کہ ایک نسل کے لوگ جو ہوتے ہیں وہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک نظریہ کا جنم ہوتا ہے اور یہ نظریہ اتنا پختہ ہو جاتا ہے کہ وہ ان لوگوں کو آپس کے خونی رشتوں میں منسلک کی ہوتا ہے بہت سے ایسے پاکستان میں بھی ہم نے روایتیں سنیا ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم اپنے خاندان سے بار شادی تک نہیں کرتے ہیں تو یہ وہی نظریہ ہے جو مشترک نسل ہونے کی وجہ سے ان میں پروان چاہے ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں مشترکہ زبان و رہائش بڑی عام سی بات ہے زبان ہی کی ذریعے لوگ اپنے احساسات اور جذبات دوسروں تک پہنچاتے ہیں یعنی کہ میں آپ کی بات کر رہا ہوں تو آپ یہ اردو زبان سمجھتے ہیں تو میری بات کو سمجھیں گے اگر آپ میری بات کو سمجھ ہی نہ پائیں تو پھر اس لیکچر کا تو فائدہ نہیں رہا یا میرے بولنے کا تو فائدہ نہیں رہا ہم میں اور آپ میں اس وقت اردو زبان جائے وہ مشترک ہیں تو زبان ہی کی ذریعے لوگ اپنے احساسات اپنے جذبات دوسرے تک پہنچاتے ہیں جس سے کیا ہوتا ہے نئے نظریات سامنے آتے ہیں میں آپ کو اچھے طریقے سے تب ہی سمجھا سکتا ہوں جب آپ میری بات سمجھیں گے اگر میری اور آپ کی زبان ایک جیسی ہوگی اور پھر اس کے بعد دیکھیں کہ صرف یہ ہی نہیں رہائش کا بھی اس میں بہت بڑا سر ہوتا ہے جب بہت سے لوگ چاہے وہ کسی بھی مذہب سے ہوں کسی سی علاقے سے ہوں جب کافی عرصے تک آپ اس میں اکٹھے رہتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ ان کے درمیان بھی کچھ نئی سوچیں کچھ نئے نظریات جائیں وہ سامنے ہونا شروع ہو جائیں گے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں مشترکہ سیاسی مقاصد اب یہ بات ان میں سے تھوڑ سے مختلف ہو گیا اگر مذہبی مشترکہ نہیں ہے اگر نسل بھی نہیں ہے زبان اور رہائش بھی ایک جیسے نہیں ہے لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں پھر بھی لوگوں کو آپس میں جوڑی رکھتے ہیں اور اس میں بہت بڑی چیز ہے سیاسی مقاصد میں آپ کو اس کے آگے مثال دیتا ہوں پہر آپ سے بتا دوں کہ دورے حاضر کی بیشترکوں میں مشترکہ سیاسی نظریات اور سیاسی وابستقی کی وجہ سے دوسری قوموں سے آزادی آسل کرنے میں لگیویں تاکہ ایک مضبوط قوم کی روپ میں سامنے آسکیں اس کی بہت بڑی مثال کشمیر ہے اس کی بہت بڑی مثال فلسطین ہے اور بہت سی ایسی اور قومیں شاید جن کا امنے بھی نام نہیں سنو لیکن وہ کسی اور کے تابع ہیں آپ کشمیریوں کو دیکھ لیں وہ آزادی کی جد و جہد کر رہے ہیں وہ چاہتا ہے کہ ہندو تسلط جائے وہ اوپر سے ختم ہو اور وہ آزادی کا سانس لے سکے تو اس میں انہوں نے نسل کو سامنے نہیں رکھا ہوا رنگ کو سامنے نہیں رکھا ہوا مذہب کو سامنے نہیں رکھا ہوا اس علاقے میں رہنے والے تمام لوگ اس جد و جہد میں شامل ہیں اس کے بعد ہمارے پاس اس کے آخری ایڈنگ آتی ہے تو وہ ہے مشترکہ رسم و رواج ہر دور میں دیکھیں جو بھی زمانہ ہوتا ہے اگر رسم و رواج چاہے آپ کی ذات پاتھ آپ کی رنگ نسل جو کچھ بھی مختلف ہو مذہب مختلف ہو رسم و رواج لوگوں میں ہپس میں کچھ نظریات کو پروان چڑھانے میں مدد دیتے ہیں نظریات کو پروان چڑھانے میں مدد دیتے ہیں یہ رسم و رواج اتنی ہی اہم چیز ہیں اگر آپ کے رسم و رواج ایک جیسے ہوتے ہیں تو آپ کے نئے نظریات جنم لے لیتے ہیں اس کے بعد بیٹا آپ کا جو ٹاپک ہے وہ اس نظریہ کی حوالے سے وہ اہمیت ہے جس کے ایک ایک پوائنٹ آگے لکھا ہوئے وہ آپ نے اچھے سے یاد کرنا ہے کیونکہ اس ٹاپک کو وہاں تک آپ نے لے کے جانا ہے اور نظریہ کی اہمیت کے بعد آپ کا وہی آ جاتا ہے نظریہ پاکستان کا مفہوم اور اس مفہوم میں وہی سادہ سی بات ہے کہ اس کی بنیاد اسلام ہے اور یہ ہمانی لفظیں ہیں اور جب ہم کہتے ہیں نا کہ نظریہ پاکستان تو سمجھ لے ہم کہہ رہے ہوتے ہیں دین اسلام یہ وہ جدوجہد ہے جو سرسید نے شروع کی اور اس کو تکمیل تک پہنچایا قائدہ عظم محمد علی جنان ہے اور آخری میں گئے ہوگوں گا اس سب چیزوں کو آپ نوٹ کر لیجئے گا اور اس کو ایک دفعہ پڑھئے گا اس کو سمجھی گا اور کوشش کروں گا اگلے لیکچر میں میں آپ کو ان میں سے کچھ امپورٹنٹ شارٹ کوششن بھی جو ہیں وہ نکال کے سامنے درج کر دوں بہت شکریہ